موسیقی سمندری فرش کے کم گہرے حصے کو بلیعظمی تختہ کہتے ہیں بلیعظمی تختوں کی ڈھروان سزت ہوتی ہے بلیعظمی تختوں کی وسط ہر جگہ یقصہ نہیں ہوتی ان تختوں کی قیرائی صدر سمندر سے تقریباً دو سو میٹر یعنی چھے سو چھپن فٹ ہوتی ہے یہ علاقہ انسانی زندگی کے نقطے نظر سے بڑی اہنیت رکھتا ہے دنیا کے ماہیگری کے وسیع علاقے بلیعظمی تختوں پر ہی پائے جاتے ہیں اس علاقے تک سورج کی روشنی پہنچنی کی وجہ سے یہاں پلانٹن پیدا ہوتی ہے یہ علاقہ میٹنی تیل اور قدرتی گیاس کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہوتا ہے مثلاً بھارت کے میٹنی تیل اور قدرتی گیاس کے مرکز بحرِ عرب میں ممبئی ہائی ہے عزیز طلبہ اس ویڈیو میں ہم بلیعظمی ڈھروان کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے بلیعظمی تختے کا حصہ ختم ہونے کے بعد سطحمندری فرش کی ڈھروان تیز ہوتی جاتی ہے اسے بلیعظمی ڈھروان کہتے ہیں اس کی کہلائی تقریباً سطح سمندر سے دو سو میٹر سے تین ہزار چھے سو میٹر یعنی چھے سو چھپن فٹ سے گیارہ ہزار آنٹھ سو گیارہ فٹ تک ہوتی ہے عام طور پر بلیعظمی ڈھروان کو بلیعظمی تختے کی سرحر مانا جاتا ہے موسیقی موسیقی